میری پیارے بہنے بھائی اور میتروں کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والا ہے ارسی ڈیکس ون فیفٹی ایم جی ٹیبلیٹ کے بار میں نے اس ٹیبلیٹ کے کیا فائدہ ہے کہ انہوں سارے شدومہ پر جان گئے جانے والے ہو چلیے دوستو بھی شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا لیور ڈیمیز ہو گیا ہے تو آپ اس میں بھی اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا فیٹی لیور ہو گیا ہو اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یادی آپ الکول کرتے تھے اور اب نہیں کرتے اور آپ کا لیور ڈیمیز ہو گیا ہے تو آپ اس دکت میں بھی اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کو ہیپٹائٹیز ہو گیا ہے ہیپٹائٹیز میں ہوتا کیا ہے یعنی کی لیور کی سوجن آ جاتی ہے ہیپٹائٹیز میں لیور پر سوجن آ جاتی ہے تو دوستو آپ اس دکت میں بھی اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا وائرس ٹوکشن چیمینل یا دوائی لیور کرچ اوسس ہو گیا ہو اس دکت میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا ڈائیجیشن میں سمجھیا آتی ہو اس دکت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو کیونکہ لیور بہت انجائم نکالتا ہے جو کہ آپ کے ڈائیجیشن کو ٹھیک کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے دوستو اگر آپ کا ویٹ نہیں پڑھ رہا ہے ویٹ گین کرنا ہے یا پھر تھوڑا بہت آتوں میں انفیکشن ہو گیا ہو اس دکت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کے لیور میں کسی بھی طرح کے کا انفیکشن ہو رہا ہو تو اس میں کافی فائدہ مند دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو یعنی کی لیور کے لیے بہت اچھا پروڈیکٹ میری پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں تو دوستو یہ تھی دوستو اگر ہمارشنل پڑھنے ہیں تو شانل کو سبسکرائب کریں اور ریسیو ڈوکو زیادہ زیادہ شیئر کریں ڈھینکیو تھنیا